بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیو نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں آپس کی بات اور میں ہوں منیم فاروق ناظرین اگر میں آج کچھ سخت باتیں کہہ جاؤ تو آپ سے پیشگی معافی چاہتا ہوں کیونکہ میرے ذہن سے ان بیبس بچوں کے چہرے اور ان سنگدل حکومتی وزراء کے صفاکانہ اور بیرہم بیانات نہیں دکل رہے ہیں ساہی وال سانے ہیں جہاں پورے ملک کو ایک صدمے اور غم و غصے کی لپیٹ میں لیا ہوا ہے وہی موجودہ حکمرانوں کے اخلاقی برطری کے زوم کو پاش پاش کر دیا ہے اور عوام کے دکھ درد کے علم بردار ہونے کا فرید بھی کھول کر رکھ دیا ہے دو دن سے جناب عمران خان کا یہ کلپ بار بار دیکھ رہے ہوگے آپ لیکن ہم پھر بھی آپ کو یہ کلپ ضرور دکھانا چاہتے ہیں تاکہ آنے والے وقتوں کے لیے آپ یہ ذہن نشیب کر لیں کہ عوام کے خود ساختہ مسیحوں کی اصلیت الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے بعد کیا ہوتی پریزوں نے بتایا ہے کہ سامنے سے گولیاں ماری یہ ہو سکتا ہی نہیں تھا جب تک اوپر سے آرڈر نہ آیا ہوتا یہ جو اب چھوٹے چھوٹے پولیس والوں کو نہ پکڑنا پکڑا ان لوگوں کو جنہوں نے یہ آرڈر دیا ہے شباز شریف سب سے پہلے تو آپ کو ریزائن کرنا چاہیے اور رانہ سراؤلہ کو تو جیل میں ڈالنا چاہیے یہ اصل میں دہشت تھلانے کے لیے کیا یہ دہشت گردی دہشت تھلانے کے لیے کی گئی ہے خاتون اول کے سابق شہر کو پولیس نے روکا تو ڈی پی او فارغ خاتون اول کی سہیلی کے شہر جناب احسن گجر کے غیر قانونی پیٹرل پمپ پر سوال اٹھایا تو ڈی سی گجرہ والا فارغ چہیتے وزیر جناب آزم سواتی کی فون کال نہیں سنی تو آئی جی اسلام آباد فارغ یہاں بارہ سال کی بچی کو پوائنٹ بلینک چھے گولیاں ماری گئیں تو آپ غیر ملکی دورے پر روانہ ہو گئے جناب وزیر آزم اگر آپ کے دل میں عوام کا واقعی دکھ درد ہوتا تو آج اب اپنی کابینہ کے ساتھ قطر کے دورے نہ کر رہے ہوتے یاد ہے نا کہ گزشتہ حکومتوں میں جب حکمران کسی ایسے سانہے کے بعد غیر ملکی دوروں پر جاتے تھے تو آپ کو کتنی تکلیف ہوتی تھی پتہ نہیں اس مرتبہ آپ نے کسی کے استیفے کا مطالبہ کیوں نہیں کیا پتہ نہیں آپ نے ایک ہنگامی پریس کانفرنس کر کے عوام کو حقائق سے آگاہ کیوں نہیں کیا پتہ نہیں آپ کا دل ان معصوم یتیم بچوں کو بے یاروں مددگار دیکھ کر کیوں نہیں رویا آپ تو پودوں کو خوشت دیکھ کر بھی رو پڑتے تھے ایک دن میں لون میں گئی میں نے دیکھا خان صاحب بڑی تکلیف میں چہرے سے ان کی تکلیف ظاہر ہو رہی تھی تو میں ان کے پاس گئی میں نے کہا خان صاحب خیریت کوئی مشکل کوئی مسہ کہتے ہیں نہیں میں اس سے کوئی بڑی تکلیف میں میں نے کہا اس میں تکلیف کی کیا بات ہے کہتے ہیں آپ یہ دیکھنے گی یہ پودے بجان ہے ان کو اس طرح پانی کی ضرورت ہے جب ان کو پانی ملے گا ان کے اندر لائف آئے گی اور میں دکھی ہو رہا ہوں ان کو دیکھ کے تو آپ دوا کریں کہ بارش ہو اور ان کو لائف ملے جناب وزیراعظم اگر آپ اور کچھ نہیں کر سکتے تو اپنے وزیروں کی زبانوں کو تو لگام دے سکتے ہیں اس ضرورت کی انتہا کے بعد اپنے جن صفاکانہ بیانات سے یہ پوری قوم کا دل دہلاتے رہے ہیں اس کی مثال نہیں ملتی اتنے جھوٹے بیانات اتنی غلط بیانی ایک ہی دن میں اتنے نیوٹرنز اور کس لیے صرف اپنی ناہلی کو چھپانے کے لیے میں نہیں ہے کہ بچوں کو نکال کے بار میں ایک ہے کر کو جانا انہوں نے گولیاں ماری ہیں یہ آج کل جبنگ ہو رہی ہے بے سمار قسم کی جالی ویڈیوز وہ میدان میں آ جاتی ہیں بظاہر لگے رہا ہے کہ جو ٹیورس تھے انہوں نے کوئی ہیومن شیئر استعمال کیا ہے اور اس میں جو تحقیقات ہیں تضائی اس میں یہ ہے کہ یہ لوگ کافی بڑے ٹیورس ہیں جو کہ اس میں آئے ہیں یہ دائش کے لوگ ہیں اور دائش کے لوگ جو ہے نا یہ یہ فیملیز کا اور بچوں کا شیلٹر لے جو ہے وہ مومنٹ کیا کرتے ہیں ایسے واقعات جو ہیں ساری دنیاں سے ہوتے ہیں جنابے والا اس پر میں کچھ کہوں گا تو آپ کو برا لگے گا لیکن خواجہ عاصف صاحب کی زمانی ہی سنگیجئے خدا کا خوف کرو کوئی اخلاقیات بھی ہوتی ہے کوئی ایٹکس بھی ہوتی ہے کوئی حیاء بھی ہوتی ہے کوئی شرم بھی ہوتی ہے ناظرین پہچانی ہیں ان چہروں کو اور ان سے سوال پوچھئے کہ آج یہ کہاں چھپے بیٹھے ہیں خزشتہ حکومتوں کو اخلاقیات کا درست دینے والے آج کیوں اپنی ناکامی تسلیم کرنے کے بعد استیفے نہیں دیتے جناب علی محمد خان کیا آج آپ اپنے انہی الفاظ کو اپنی کابینہ کی میٹنگ میں جناب وزیراعظم کے روبرو کہنے کی حمت رکھتے ہیں یہ بھی سن لیجئے جس قاتل کا جس قتل کا قاتل نہ ملے اس کی گناہگار اس کا ذمہوار حکمران کے وقت ہے شیخ رشید صاحب آج آپ اخلاقی جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس ظالم حکومت سے الگ ہونے کا اعلان کب کر رہے ہیں انتخابات سے پہلے جناب عمران خان کے بقول تو ایسے واقعات میں رپورٹیں بھی جھوٹی ہوتی ہیں کسی ڈیموکرسی میں اس چیز کی مثال نہیں ہے کہ وہ گولیاں چلا رہے ہیں لوگ مر رہے ہیں آگے سے نہتے لوگ کھڑے وہ ہیں جمہوریت کے اندر لاؤ منسٹر اور چیف منسٹر کا جانا اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں ہے یہ جو بات کرتے ہیں جی کہ جب پکڑے جائیں کمیشن بنا دو یہ جب یہ چیزیں کہتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ سارے ادارے ان کے کنٹرول میں ہیں ایف آئی ہے ان کے کنٹرول میں ہیں تو کس نے انصاف دینا ہے انہوں نے جب قتل کیا لوگوں کو مارا سارے ادارے کنٹرول میں تھے چیز دبا دی ان کی کس بات کا یقین کریں اور کس بات کا نہیں سمجھ نہیں آتا شاید موجودہ حکومت اور اس میں شامل افراد افلاقی بلندی کی اس انجائی بر پہنچ چکے ہیں جہاں پر انہیں مظلوم عوام کی چیخوں کی آواز بھی نہیں آتی نکیب اللہ قتل کیس سمیت ایسے دیگر کئی معاملات کی طرح اس واقعے کی انکوائری کیا ہوگی اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا یہ پوری قوم جانتی ہے اس لیے ہمیں کسی رپورٹ کا انتظار نہیں ہمیں انتظار صرف اس بات کا ہے کہ اس حکومت کا اگلا بلندر کیا ہوگا اور کتنا ہولاک ہوگا ہمیں خوف اس بات کا ہے کہ کیا اگلے ساڑھے چار سال تک اس حکومت کے گزار میں رہتے ہوئے میرے اور آپ کے بچے محفوظ رہیں گے ہمیں ڈر ہے تو اس بات کا کہ میرے یا آپ کے دن دہارے سڑک پر مارے جانے کے بعد یہ حکومت ہمیں دہشت گرد تو نہیں قرار دے دے گی معاملہ بہت سلا بہت سنجیدہ ہے اس کو ڈسکس کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے حکومت کی نمائندی کے لیے اجناب افتخار دورانی سے